کہنے دنیا پر چند میں بندیاں تا اے ہی نہیں پتا مان بھی کوئی چیز ہوں دی اے تینوں شکر ہے پتہ اللہ کب اے مانا ہے اور ٹک دا نہیں اور تو اے دے پچھے پہ جائیں گا تو میں اے نو ٹکونہ کے دمان کہنے اے ایک بڑے کرماندی گالہ ہوں دی جیسے سکھنوں میں پتہ اللہ کبی میرا ماننی ٹک دا وہ پھر تڑپڑا ہے وہ کدے کسی کھڑ جا کے کہن دا کدے کسی کھڑ جا کے کہن دا میرا ماننی ٹک دا میں پاٹ کرتا بانی پنڈ بڑے جادے بار میں پائی دا ادھر نو جاندہ ادھر نو جاندہ دو تراندہ جیون ہوں دا خال سے دا ایک آتمک جیون ہے ایک سریرک جیون ہے پر جیڑے اصلی گر شکھنے ہو آتمک جیون زیادہ جاندے ہیں آپ پانو حکم نہیں ہے سریرک جیون جاندہ سریرک جیون میں چکی آ جاندہ سریرک جیون میں چکی راست سوئنا راست روپہ کامن راست پرملکی باس راست کوڑے راست سیجا مندر راست میٹھا راست ماس ایتے راست سریرکے کہہ کٹ نام نواز سریرک یہ اکھا لگنیاں دیکھے جاؤ دیکھے جاؤ کانو لگے سنی جاؤ سنی جاؤ سنی جاؤ گانے نندہ چکلی اکھا ناڑو دیکھا 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 جاؤ سنی جاؤ پہاڑا چلے جاؤ کوئی ککلوں میں لڑی گیا ہوتھے دیکھا آنا دیکھا آں دیکھا آہ پھر انہوں نے پھوچھے کی ہوتا مان تک گیا دیکھان نہ لڑ کر دیکھان نہ راست میں مان نہیں ٹکتا جنہاں جادے دیکھوں گے انہاں جادے دکھی ہوں گے پرسوں کسے گرمکنوں ملے سی انہاں دی عمر میرے خیال میرے اندازے جس سترک سال بجرگ ہوگے بہت پڑھائی تھا کہہ دے میں بس پہلی کلاس کی تھی دوجی چھو ہٹ کے کرے بے گا وہ دو اہگلی سامہ ہمداز کہہ دے گردوارے دے گرنٹی نے کہنا ابھی پچنگیا آتوں پاتھ کر دے پچنگیا آ کم کرا دے آ دریاں چاڑ دے ہوں پچنگیا آ کم کہہ بچپن سی بس پڑھائی کتی نہیں نالج کوئی لئی نہیں دنیا دی اتحاس کوئی نہیں پڑھے بانے دیکھیں آرکھ نہیں سنیں پر دو اگلہوں نے میں نکرائیا گرنٹی سنگ نے گرنٹی بھی وہ تو بڑے بدیاں ہوں دے سی بجرگ پہلا کہہ دے ہونا نہیں میں نے کہا سیوہ کریا کہا کہہ دے میں گروہ گرانٹ سید سکھا سند دی پرکاش دی سیوہ نال کرنا شاہو ہندہ چور کرندہ چور صاف کرنا نالوں نے جڑا پاٹ سکھائی جانا پاٹ سکھی جانا تے کری جانا کہہ دے ہوڑی ہوڑی پرکاش ہو گیا ہوںڑا کہہ دے انہا پرکاش ہے اس وقت کمہارا جی کرپ ہے جڑا سندھ میں نم بلاوڑ لے کے گیا سی بھی انہا گرمکھا ہم نمیڑ لو وہ کہہ دے انہا کچھ بھی نہیں پتا ہے دنیا میں کچھ بھی نہیں پتا ہے یہ وہ بندہ ہے جڑا نہ کرے سکھول جیا نہ کرے امریکہ کنیٹا گیا نہ کرے پینٹی چکمہیاں نہ شہر چکمہیاں انہوں دوک گلہیں ہوں دے ہی بکتے بھی چلو نونہ پاٹ کرنا ہے سیوہ کرنا ہے یہاں پکھلکی تو روٹی کھالا ہے بس ایک کارتے کہنا ہے تو پریشان میں بھی بول دائیں نہیں کوئی گلے نہیں کر دا میں کہا جیڑے بندے دے اندر کوئی پھرنا ہی نہیں وہ گل کے میں کروں گا میں کہہ دی وستہ ایتھے تک چلی گئے اندر پھرنا ہی نہیں ہے گا کوئی میں کہہ دا پھرنا بنا کے گل کرونے آتا ہے موقع دے ہی پھرنا کھڑا کیتا جنگا ہے میں ہوں کو ادھی آتما کے گلہ میں چھو دے پھرنا ہی منائے پھر انہوں بڑھ گے جو دہو گل با تو ساری کارلی پھیر بیٹھ گئے تھا میں کہہ دا ہونوں پھر بند ہو گئے کہ ہوں اندر پھرنا ہی نہیں ہے گا کوئی پیش کر کے ساتھ سکتے ہیں میں کئی گلہ میں چھ دیکھتا ہوں بھی جنہ نیانے پڑھ دے جاندے ہیں پڑھ دے جاندے ہیں پڑھ دے جاندے ہیں کبھی آمی موبیل نہاں پڑھ دے جاندے ہیں آج نیٹ دے ہوتے ہیں آج ہوں رہا ہے انہی نولج بات دیگی بات دیگی بات دیگی گربانی نالا کروڑا میل دوری ہوگا جنہی پڑھ آئی اپا کتی آج تک کول جاندے ہیں انٹچ رکھنا سی ہو دے نالا انٹچ ہونا سی بانی نالا ہسی کی گیتا اپڑھ آئی دے نالی تچ ہوگے تو اوئی گلہ ساٹھے دے گروہ بڑھ گیا رب بڑھ گیا پیر بڑھ گیا گربانی نالا پاسا جنہی سب نے تیار دیتا ہے جنہی اپا نو حکم ہے سارے نو آتم کی جیون جیون دا حکم ہے دیکھو سریر بچ اکڑ ہے ہنکار ہے مانو بچ ہنکار ہے ساٹھی جیو دے بولی بچ ہنکار ہے کئی بندیاں کوڑ بے کتنا شرم نہیں ہوں گے اے میں کر دیا گا اے میں اتھے گیا سے اے میں گر سکھنوں میں آڑے بندے تو تھوڑے پری رہنا چاہیے میں نہیں کیتا ساتھ رو کہنے میں نہ کہہو سب توہے بکھانے ہوں مہراجی کہنے جیڑے بندے ہمیشہ میں مہندے رٹ لائی رکھنے نے انہوں نے اندر مانو بانی سریر کر کے ہوں میں ہوں جیڑوں مہراجی لیے آپ کوٹو دیکھ دیں ساتھ کرنان صاحب نے ایک ہاتھ دے بچ روٹی پکڑی خون نکل دا ہے کچھ دو دن نکل دا ہے جیڑوں خون نکل دا ملک پاکو آگڑ کے گھڑا دکھایا پائی دالوں نیوی پاک کے گھڑا دکھایا ایک ساتھ سکت سریر دیاں علامتانے ساریاں من دیاں علامتانے ساریاں کام پرو لو لو ہکار من جبڑے ہوئے اپنا اوہ در تیان دیں دے رہنے من بل پر ایک چیز جیڑی آتم کی جیون جاؤں دیں وہ ہے آتمہ آتمہ دا صروب کی ہے کدھے جانے ہیں وہ سارے اندر اپنے اندر آتمہ دا صروب ہو ہی ہے یہ پرماتمہ دا ہے آتمہ دا صروب کر دیاں کتن مہارا ہے دسیں فالسین کام نہ کھوڑ نہ لوگ نہ لوگ نہ موگ نہ روگ نہ سوگ نہ پوگ نہ پیہ ہے دے بہین سب ہوتا نا نئے برکت اگہ ہے اچھا ہے اپنا دے ہی ناڑ پیار ہے دے ہی نو سے جاؤنا رات دن دے ہی دیو تے خشبوہاں شکلیاں نمے نمے کپڑے پاؤنے کریمہ لاؤنیاں کپڑا پا دیا پا کے پھر آکڑ کے کھڑنا آکڑ نہیں بولی بولنی چار پیسے کھوڑ آگے تھا پر نمرتہ نہیں آئی جب پا آئی گرداز دنیاں بارہ میں شروع تو میں پڑے آکھ وہنا نے ایک چیز کی کہ ساتھ جگہ دے بچ لوگ آئے ساتھ جگہ دے بچ ریشی مونی آئے ساتھ جگہ دے بیدان دی ستھاپنا پہلے بیدان دی ہوئی عوض ہوں دے سامنے دے بیدان آنے انہوں دے عارتھ کیتے لوگاں جو بندے لوگ آش اشکار اٹھے پیا آگیا 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 لوگاں نے وہ گیان نو لیا بدھی کرکے سریر کرکے من کرکے آتم کنی لیا پھائی گرداز جی کہنے ہو ترے کیوں نہیں لوگ پھر دوجھے یوگ دے بچ تریتے دے بچ دعاپر دے بچ بھی بڑے بڑے بیدان آئے انہوں نے وہ جوگ دے بیدان آئے انہوں نے تی کا کیتا لوگاں نے اندر بندیا گیاں دا پرسار کیتا پارا ساتھ جوگر والے ایک بندیاں نے جنم لینہ پہ تریتے بچ تریتے والے ہوں لینہ پہ دعاپر بچ تیندہ جگہوں میں پھائی گیاں کیوں کسے انہوں نے یہ نہیں دسیا کہ ہم میں دا تیا بھی کرنا ہے نمرتہ بچ بھی ہونہ چوتھے جوگو بچ ہونہ ہی بندیاں جنم لیا پھیر آتے ہیں گیانتہ مل گیا جو میں اور صاحب کہہ رہے ہیں بڑی کتابہ پڑ پڑ لوگوں بڑا اور گیان ہو جانتا ہے آج دے یوگویج لوگوں نے چار کتابہ بڑھ کے گیانتہ ہو گیا پر پریکٹیکل ہی لائک نہیں ہندی کوئی جدو چوتھے جگویج یوگویجو لوگ آئے تا پرمیشن میں ترس آیا پیہون آپ جا کے کٹی کے چکر چوئے تھا ہنکار نہیں کننے جھکاں تاک کننے جنم دباتا آسا دی بار بھی پڑ دے آپا آج دا روڑا ہی روڑی کچھ پہ آیا آسا دی بار جے گرشک ہوں میں یہ کہنا بھی جڑے روڑے 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 پرپیڑے دو کا وہ پاسے رہو بھی گرشک آسا دی بار جنور پڑو دیکھو جے منٹا نگل کرا میں ہوں اسی دیر دے پڑ دے کر کے میں ہوں کنٹ بھی آسا دی بار چلو میں بھی منٹ میں لگ دے صرف آسا دی بار میں جہتے سی پانچ گرنگ تھی کنٹ کی تھی پانچ گرنگ تھی بچے آسی گنگ کے ہی دیکھ دے سی بھی داس منٹ جب جی صاحب دیا دو منٹ شب دہ جار دیا رہے راستے داس منٹ دیا پانچ منٹ تین منٹ کیرتن سولے دیا باو نکھری دے بھی منٹ لگ دیا انہ نہ بانگیں دے انہیں منٹ لگ دیا پانچ گرنگ تھی انہیں جتے ہو جائے عام بندہ پانچ گرنگ تھی کافی ٹائم لاندہ ایس کر کے جیڑی جب چار کے دیکھو آسا دی بار چلو سی بھی منٹ کرتے یہ ادھے کانٹ چکا جے ایس تا میں نہیں کرنا آسا دی بار دا ٹی کا مل جاندہ روج آسا دی بار دے ایک سلوک ہتے پاوڑی دے سارے ارث آپ ہولی ہولی پڑو جتے اے جگر آو ہے نانک میر سریر کا ایک رات ہے ایک رتھوا ہو میر ہوندہ شروع منی سریر آ آتو اڈے بھی سریر نانک میر سریر کا ایک رات ایک تا ایدہ جو رات ہے ایک رتھوا نچلون بڑا ہے ایک تا آتما ہے ایک مان ہے ایک سریر ہے جگ جگ فیر بٹائی ہے کیا نہیں مجھ جاتا ہے اے رات جگ جگ ویچ بٹتا رہندا ہے ساتھ جگ رات سمتوخا تارمگر تھوا اے ہوسی سارا سلوک آپ اے دے ارث پڑھوں گے تاں ایلہ تو انہوں گیان ہونا ہے تارمگر تھوا تریتے رات جگ کا او دو شریر بچ کیسی جور بٹھوا آپ advancement آپ سifall کہنے اپنا دو ترانی جنڈگی دیتیcı تاں پر پیار جنہوں سپاہی بنایا ہے نا سینہ پاشن سے یہ کال تک ساپتے آپا نو سینگھا لگے لڑے ہی نہیں سی آپا سینگھ کی تیسی کدھے شانت مئی سروپ رہ کے مارا فیر دی سی مہاراجی کہنے نو گتکہ سکھاؤ سو بابا بڑھا جی آدھو اور مسیانے سن نے گتکے جان دے سی ہونا گتکہ بھی سکھایا سنگھا شاستر بھی مگایا کوڑے بھی مگایا سو اس وقت ساتھ سنگھ جاتا ہوں سنگھ تیار ہو گئے پھر کہنے مہاراجی کمی کرنا کمی لڑنا کمی کرنا سال میں گتا ہمے پہنے پہنے دی مہاراجی کہنے اور ایک چیز پرگڑ کر دیں مہاراجی نے سر سنگھ کے پر رینڈ باڑے پاہی نتھا تے عبداللہ تاٹی ستے نتھا تے عبداللہ نے پیشلی ہوا بارا سنائیاں جنگ جو جو دیں بانی دے اندر ناؤ کو ناچو نائیاں سے میں پاس رہا نہیں لالاں بہلیمہ کی تنگاو نی ٹنڈے یا سراجے کی ٹنیے سارے چنگیں چنگیں پر سانگی جتوں سڑھائے وارا مچ کی چیز ہے جدوں وار گاؤں دے ٹاڈی بس اے پوچھنے پھر ڈوڑے نہ کیا حال ہدا پھر بندہ کہنے آپ پانی کہنے ان چھاڑ دو کتن در جانا ان دسو کرنا کیا چھویں پانچہ نے کبھی شریف ٹاڈی جتے قیم کیتے واراں گوائیاں اور خالصہ تیار کیتا جدوں دسویں پانچہ آئے تو چنگی دی وار رچی پھر وہ دوں واراں تھا وہ دوں چل پیئے سی چھویں پانچہ بائی واراں انہوں گرانس ہے اچھو پنجویں پانچہ ہے بیڑے تو بائی واراں سیکھیا کئی کہنے ہیں چنگی دی وار کوئی کہنے ہیں یہ تا مارکنڈے نے لکھی سی بڑیاں کرنا تھوڑے نار بے کے میں کی کرنا کر سکتا کچھی پہلی کرنا کی کر بہترہوڑا